حال ہی میں میری ملاخات ہوئی ایک انویسٹر سے مجھے یاد نہیں کرنا ہے کہ اس رات کو کیا ہوا لیکن آپ کے سامنے تتھیوں کو رکھنے کے لیے مجھے اس دردناک اور بھینکر رات کو یاد کرنا پڑے گا بہرال بارہ اپریل کی صبح کو میں ڈبائی سے ممبائی پہنچی اُس دن دوپہر میں ایک مینجر نے مجھے کال کر کے کہا کہ ایک انویسٹر مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں میرے پروجیکس میں انویسمنٹ کرنے کے لیے اُس مینجر نے کہا کہ وہ انویسٹر بے سبری سے میرا انتظار کر رہا تھا پانچ اپریل سے بارہ اپریل تک میں ڈبائی میں تھی بارہ اپریل کی صبح کو میں ممبائی پہنچی اور پہنچنے کے بعد مجھے یہ سوچنا ملی بارہ اپریل کی شام کو میں نے اندھیری ویسٹ کے ایک میوزک ریکارڈنگ سٹوڈیو میں ایک ہپ ہپ سانگ کی ریکارڈنگ کری اُس کے بعد میں گھر پہنچی گھر پر میرے مینجر آئے اور وہ مجھ کو جے ڈابلیو ماریٹ لے کر گئے اُس انویسٹر کے ساتھ ملاخات کرانے وہاں پر میری ملاخات ہوتی ہے بزنسمن سنیل پارس منی لوڈا سے جن کا نام ایف آئی آر میں موجود ہے سنیل پارس منی لوڈا اور یہ رہتے ہیں ملاڈ میں اس شخص نے مجھ سے ملتے ہی میری تعریف کرنا شروع کری کہا کہ یہ میرے بہت بڑے فین ہیں میرے پروجیکس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں انہوں نے ٹوکن اماؤنٹ کے طور پر ایک پیمنٹ کری مینجر کو اور اس کے علاوہ گوڈ لک کے طور پر ایک پیمنٹ کری مجھ کو میں نے ان سے کہا کہ ٹوکن اماؤنٹ اور گوڈ لک اماؤنٹ دونوں کو ملا کر پر میں ایک اباو ایوریج میوزک ویڈیو نہیں بنا پاؤں گی میں نے کہا کہ میرے میوزک ویڈیو کا بجڈ پندرہ لاکھ سے بیس لاکھ کے آسپاس ہے انہوں نے کہا کہ میں اس ٹوکن اماؤنٹ کو سویکار کروں اور باقی کی فنڈنگ وہ باد میں کریں گے میرے اکاؤنٹ میں بہرحال ہماری باتچیت چلتی رہی اس رات لگ بھگ ساڑے بارہ بجے کے آسپاس اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ مجھے نکلنا ہے گھر پہنچنا ہے کیونکہ صویرہ جلدی اٹھنا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اس سمیں ڈرائیور نہیں تھا تو میں نے انہیں لیفٹ آفر کری میں نے کہا کہ میرا ڈرائیور مجھے پہلے گھر چھوڑے گا اس کے بعد انہیں ان کے گھر چھوڑے گا میری بیلڈنگ تک پہنچنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا میں انہیں اپنا گھر دکھا سکتی ہوں میں نے کہا کیا میں نے کہا اور ہم میرے گھر میں داخل ہوئے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ کچھ پینا چاہیں گے یا کھانا چاہیں گے انہوں نے ویج کھانا کھانے کی فرمائش کری میں نے ویج کھانا بنوایا روٹی چاول دال بھاجی ہم نے کھانا کھایا اس کے بعد یہاں اسی کاؤچ پر ہم بیٹھے میں کھانا کھانے کے بعد بلاک ٹی پینا پسند کرتی ہوں بلاک ٹی پی رہی تھی وہ بات کر رہے تھے بات کرتے کرتے انہوں نے میرے چیسٹ کو چھوا میں نے ان سے کہا کہ مجھ ہی یہ سب نہیں پسند ویروت کیا میں نے انہوں نے کہا کہ I'm sorry I'm sorry actually آپ اتنی hot ہو رہا نہیں جا رہا I said میں تو hot ہوں لیکن کہاں لکھا ہے میرے ماتھے پر کہ میں پبلک پروپٹی ہوں آپ جب چاہے جہاں چاہے چھو سکتے ہیں ایسا کچھ لکھا ہے کیا تو نہیں 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 آپ مجھے غلط سمجھ رہے I'm sorry میں نے ان سے کہا کہ میرا ڈرائیور نیچے آپ کی لئے انتظار کر رہا ہے آپ کو ڈراؤپ کرنے کے لئے وہ آپ کو ڈراؤپ کر کے چھوٹی کرے گا آپ پلیز ذرا جلدی کیجئے آپ کو بھی دیر ہو رہی ہوگی انہوں نے کہا کہ میں ڈرائیور کو چھوٹی دے دوں ڈرائیور کو ان کی لئے پریشان نہ کروں اور وہ کسی کیاب سے اپنے گھر پر چلے جائیں گے تو میں نے ڈرائیور کو چھوٹی دے دی اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں ذرا چینج کرنے فریشن اپ کرنے اندر جاتی ہوں اسی سمیں انہوں نے چارجر کی مانگ کری ان کا سیل فون بہت ہی لو بیٹری پر تھا تو میں بیڈروم میں گئی چارجر لانے وہ چلے آئے بیڈروم میں اگین چھڑکھانی کیا رہی میرے ساتھ یہاں وہاں ہاتھ لگا کر میں نے کہا ابھی تو بات ہوئی ہماری میں نے کہا مجھے نہیں پسند اس طرح کا بھیا بھار تو نہیں 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 آم سوری آم سوری آم سوری غلطی ہو گئی ابھی تو آپ نے سوری برا تھا کچھ دیر پہلے تو نہیں 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 اب میں نہیں کروں گا آم سوری مجھے بڑا عجیب لگا میں نے کہا کی کوئی غلط فہمی ہوگی ہو مطلب پتہ نہیں کیا چل رہا تھا ان کی دماغ میں میں نے کہا کیا آپ سے کچھ کہا گیا جو مجھے نہیں معلوم ہے کیا مینجر نے ایسا کچھ کہا آپ سے تو نہیں نہیں ایک سکنڈ آپ رکھیے میں کال کرتی ہوں مینجر کو میں نے کال کیا رات کے میرے خیال سے دو ڈھائی بج رہے تھے شاید یا تین بج رہے تھے میری سیل فون کے کال لاغ میں سب کچھ لکھا ہے سپاشروپ سے دکھائی دے گا وہ میں نے پولیس کو جانکاری دی ہے ڈھائی یا تین بج رہے تھے تو میں نے ان کو کال کیا کال ریسیب نہیں کیا انہوں نے میں نے کہا ان سے کہ وہ کال ریسیب نہیں کر رہی ہیں تو وہ ایک کام کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں سبیرے ایک گروپ میٹنگ کر لیتے ہیں تو وہ چھڑنے لگے کیوں کیوں گروپ میٹنگ کیوں کیوں کی ہو سکتا ہے کہ آپ سے کچھ کہا گیا ہو جو مجھے نہیں معلوم ہو اور جس طرح آپ بھیف کر رہے ہیں مجھے عجیب لگ رہا ہے ابھی ابھی ہماری ملاقات ہوئی میں آپ کو گھر پر لے کر آئی میں نے آپ کے لئے کھانا بنوایا مہمان نوازی کری آپ کے لئے آپ کو سمبان دے رہی ہوں لیکن آپ ریسیپروکیٹ نہیں کر رہے ہیں تو نہیں 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 ایسا نہیں ویسا نہیں میں پیر پڑھتا ہوں میں مافی مانگتا ہوں تو پھر دھیرے دھیرے موڈ چینج کرنے کے لئے وہ کچھ چٹکلے سنا رہے تھے مجھ کو اینیوے میں نے کہا کہ دیکھئے میں بہت تھکی ہوئی ہوں میں سونا چاہ رہی ہوں تو آپ دیکھئے آپ کی کیاپ کی بوکنگ کیجئے تو اچانک اُن کا یہ mind ٹویسٹ ہو گیا Mindset اچانک بدل گیا مجھے بولتا ہے آپ کو پتا ہے یہ پیمنٹ میں نے کیوں کری ٹوکن آماؤنٹ ٹوکن آماؤنٹ ہاں میوزیک ویڈیو کے لئے نہی آئی صرف آپ کو آپ کی مینجر نے بتایا نہی I said ہاں آپ ہی کے سامنے بتایا تو اس نے کہا کہ نہیں actually آپ کے ساتھ سمیں بتانے کے لئے I said ایسا تو نہیں بولا اس نے اور وہاں پر بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ میوزک ویڈیو کے لئے ہے تو نہیں 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 آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے I said جو کچھ بھی ہے ہم صویرے ایک گروپ میٹنگ کر لیتے ہیں یا کون کال پر کانفرنس کال پر بات کر لیتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے بٹ بندہ مان نہیں رہا تھا تو نہیں مجھے جو وعدہ مجھ سے کیا گیا تھا وہ ہو نہیں رہا ہے I said کیا وعدہ کیا بول رہے ہیں آپ تو اچانک گالی بکنا شروع کیا اس نے I said please mind your tongue کیا بات کر رہے ہیں آپ کو ایسے بات کرتا ہے کیا ہاں ہم جس کے گھر پر جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ہم اس کو گالی بگتے ہیں کیا تو نہیں 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 میں تم کو دکھاؤں گا میں کون ہوں I said کون ہیں آپ تو آپ کو پتا ہے میرے انکل کون ہیں I said کون ہیں آپ کے انکل میرے انکل لڑا جی ہے جو بھاشپا کے لیڈر ہیں I said ہوں گے تو تو سمجھ لو مجھ سے بھلو مت I said میں کیا کر رہی ہوں میں تو صرف یہی بول رہی ہوں کہ مجھے یہ سب نہیں جمتا ہے جو آپ کر رہے ہیں تو اس باتشیت کے دوران انہوں نے مجھے جبرن چھونے کی کوشش کری اور بھی بہت کچھ کیا جو اس سمیہ میں اس پبلک پلاٹ فارم پر بتانا اجت نہیں سمجھتی ہوں میرے سٹیٹمنٹ میں ایک ایک چیز سپشٹ روپ سے لکھی گئی ہے اور اس دوران انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کا کہنا نہ مانوں تو وہ میرا گلہ ریتھ دیں گے اور نہ صرف مجھے ختم کریں گے بلکہ میرے بچوں کو بھی ختم کر دیں گے میرے دو چھوٹے چھوٹے پیٹس ہیں اتنے چھوٹے منیچر پیٹس ہیں ایک چوابہ ہے اور دوسری مالٹیز ہے تو میں نے کہا کی اس پورے ماملے میں میرے چھوٹے ڈوگیز کا کیا قصور ہے ان کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہو آپ سائیکو ہو گیا ایک سائیکو ہی ایسے بات کرتا ہے تو نہیں نہیں تم کو بتاؤں گا میں کون ہوں تم مجھے ڈچ کرنے نہیں دے رہی ہو یہ ہو گیا رہے مطلب آپ کو مان سممان دیا میں نے لفٹ آفر کری گھر پر بلایا بٹھایا ہاں کھانا بنوایا آپ ایسے بات کر رہے ایسے بیہیف کر رہے میں بول رہی ہوں مت کرو یہ سب آپ سننے رہے تو بہت زیادہ بگڑ رہی تھی اور میں پریشان ہو گئی جب اس نے بولا کہ آپ کو آپ کا گلہ ریت دوں گا آپ کے بچوں کا گلہ ریت دوں گا اور یہاں مطلب بیڈروم سے یہاں یہاں سے بیڈروم یہاں پر تماشا اور پھر سیدھے کچھن میں جا رہا تھا ایسے آپ کچھن میں کیوں چا رہے ان کے پیچھے پیچھے گئی ڈراؤرز کھوڑ رہے تھے اور جیسے ہی میں نے دیکھا کی ان کا ہاتھ ایک چھوڑی کی طرف بڑھ رہا تھا میں نے اس ڈراؤر کو تیسی سے بند کر دیا میں نے بنا آپ کر کیا رہے ہو میں نے میرے ہاتھ میں سیل فون تھا ان کو بتائے بغیر چکے سے میں نے سو نمبر ڈائل کیا اور ان کو یہ بولا کہ ایک سکنہ آپ ہول کرو آپ ذرا شانت ہو جاؤ میں کال کرتی ہوں مینجر کو ہو سکتا ہے اس بار وہ میرا کال ریسیف کر لے اور وہ آ جائے ایک جوائنٹ میٹنگ ہو جائے گی ہماری تو میں نے اس طرح سے بات کری پولیس سے جیسے میں پولیس سے نہیں بلکہ اپنی سہلی سے اپنے کسی مطر سے بات کر رہی ہوں تو میں نے کال کر کے بولا ہاں اچھا سنو اچھا میں شردن بول رہی ہوں اچھا تمہیں پتا ہے نا میں کہاں رہتی ہوں جیو میں تو میں نے ایڈریس اس کو سنوایا اور وہاں پر پولیس مہیلہ آفیسر کہہ رہی تھی یہ پولیس ہے یہ پولیس ہے آپ نے کیا غلط نمبر ڈائل کیا یہ پولیس ہے میں نے کہا ہاں 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 میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں ان کو میں بتانا چاہی تھی کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ میں نے پولیس کو کال کیا تو آپ پولیس جلدی آئیے یہاں پر کیونکہ جس مطر سے آپ نے ملایا مجھ کو وہ مجھے ختم کرنا چاہ رہے ہیں میرے بچوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں آپ پولیس جلدی آئیے اور میں دھنیباد دیتی ہوں مومبائی پولیس کو جو میرے کال کرنے کے پانچ منٹ پانچ سے سات منٹ میں پولیس یہاں پر پہنچ گئی اور اس بندے کو وان میں بٹھایا اور پولیس شاکی لے کر گئے اس کے کچھ دیر بعد میں بھی جہو پولیس شاکی پر پہنچی آج بھی جب اس حادثے کو میں یاد کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر مومبائی پولیس ٹائم پر نہیں پہنچتی تو بتا نہیں میرا کیا حشر ہوتا کوئی آپ سے کہہ دے کہ وہ آپ کا گلہ ریت دے گا اور آپ کی کچن کے ڈرور سے وہ چھوٹی نکالنا چاہے اور کہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بجوں کو ختم کر دے گا آپ کے پیروں کے تلے زمین سے رکھ جائے گی پہرال چالاکی سے میں نے پولیس کو کال کیا اور اسے معلوم نہیں ہونے دیا پولیس کی آنے سے پہلے میں نے اس کو بتایا کی تیار ہو جاؤ آنے ہی والی ہے اس نے بلا کون تیری مینجر میں نے بلا نہیں ممبائی پولیس تو پھر وہ ہسا اس نے بولا کی تو پاگل ہے کیا تو یہ کیا لگتا ہے تو میرے خلاف کیس کرے گی مجھے اندر کرے گی اندر کرائے گی میں نے بولا ہاں ایسا لگتا ہے مجھے اور ایسا ہونا بھی چاہیے تو اس نے کہا کی نئے نئے ایسا کچھ نہیں ہوگا میرے بہت ہائی لیول کانٹیکس ہیں اور بار بار کہہ رہا تھا کی کوئی لوڈا جی جو بھاچپا کے کارے کرتا ہیں یا لیڈر ہیں وہ ان کے انکل ہیں یہ میرے لیے ایک بہت ہی دردناگ انبھاو رہا ہے اس دن تیرہ کی صبح کو یعنی کل صبح جب میں پولیس کے پاس گئی میں نے کہا وہاں کے ایسای سے سینر انسپیکٹر عجید کمار سر سے میں نے کہا سر پتہ نہیں آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے آپ سوچتے ہوں گے یہ لڑکی آ جاتی ہے بار بار کوئی نئی شکایت لے کر کبھی اس نے چھےڑا کبھی اس نے چھےڑا کبھی اس نے یہ کیا کبھی اس نے وہ کیا میں نے بولا سر سوچتے ہیں بٹ جب جب میرے ساتھ غلط ہوتا ہے میں پولیس کو ہی یاد کرتی ہوں اور کہاں جاؤں میرے آپشنز کیا ہیں کس کو کال کروں تو انہوں نے بولا کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں یا پورا سوچتے ہیں اور ویسے بھی ہم کیا جو سوچتے ہیں ہم مطلب ہماری سوچنے سے کیا کیا ہوگا آپ کو انصاف چاہیے تب ہی تو آپ یہاں پر آئی ہیں اور انصاف ہم نہیں دے سکتے ہیں انصاف دینے کا کام نیایلی کا ہوتا ہے جڑی شریف کا ہوتا ہے تو یہ نربھر نہیں کرتا کہ ہم کیا سوچتے ہیں کیا نہیں میں نے بولا نہیں نربھر کرتا ہے میرے لیے کرتا ہے آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیونکہ اگر آپ مجھے سیریس نہیں لیں گے تو پھر آپ انویسٹیگیشن کیسے کریں گے ثبوت کیسے اکھٹے کریں گے بہرحال انہوں نے میرا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا اور یہ ایف آئی آر درج کری سنیل پارسمنی لوڈا یہ ہیں بزنسمن انہوں نے بتایا کہ یہ لوڈا گروپ کے ساتھ جڑے ہیں اور یہ رہتے ہیں ملارڈ میں میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد مجھ کو انصاف ملے اور پولیس ٹیشن میں پولیس والوں کے سامنے اس بندے نے مجھ کو گالی بکی ابحط ربھاشا کا استعمال کیا اور میں نے پولیس سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ خانون کے رکشک ہو اور آپ کے اس سٹیشن میں کاریالے میں خانون کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہے تو یہ کیا ہے یہ تو بہت عجیب وڑم بنا ہے یعنی ایک بندہ ایک آروپی پولیس کے سامنے کھڑے ہو کر پولیس سٹیشن میں ایک پیڑت مہیلہ کو گالی بکتا ہے کیا کہا جائے میرے خیال سے یہ جو ان لوگوں کے سروں پر پاور کا نشا چڑھا ہوتا ہے یہ اس کا پرینام ہے تو ان کے جو انکل ہیں جیسا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کوئی لوڑا جی جو بھاجپا کے کاری کرتا ہیں یا لیڈر ہیں اگر اس کے اس دعویے میں سچائی ہے تو وہ لوڑا جی آپ اگر آپ سچ میں ان کی انکل ہیں تو آپ خرپیا آگے آئیں اور بتائیں کہ کیا آپ اپنے سگے کے دشکرم کا سمرتن کرتے ہیں یا نہیں اور کیا آگے چل کر اگر کسی مہیلہ کا جب یون شوشن یا یون اتھپیڑن ہو تو کیا وہ مہیلہ پہلے آروپی سے پتہ لگا لے کی کیا اس کے ہائی پروفائل کانٹیکس ہیں یا نہیں کیا وہ کسی منتری کا لیڈر کا سگا ہے یا نہیں اور اگر وہ سگا رہا تو وہ مہیلہ اس آروپی کے خلاف شکایت درج کرنے کی جرت نہ کرے کیا اس طرح چلتا ہے اس دیش کا خانون مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا نے جب میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ عام مہیلہوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا اور بیچاری مہیلہیں آگے نہیں آتی ہوں گی یہ سب بتانے کے لیے انہیں لگتا ہوگا کی کیا فائدہ یہ سب بتا کر تو آج آپ کے مادھیم سے میں ان تمام پیڑت مہیلاؤں کو یہ سندیش دینا چاہوں گی کہ آپ اکیلی نہیں ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں کیا نہیں یہ وقت بتائے گا لیکن ہاں آپ یاد رکھیں کہ آپ اکیلی نہیں ہیں اور انصاف کی گوہار لگانا ہمارا سنویدانک حق ہے اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے آپ پلیس جائیے نزدی کی پلیس چوکی پر جائیے اور شکایت درج کریں اور جو وہاں کے ایسے چو ہوتے ہیں انسے آپ یہ مانگ کریں کہ تت کال ایف آی آر درج ہو اور ایکشن لیا جائے مومبائی پولیس کو میں پھر سے دھنیواد دینا چاہوں گی جو کل صویرے لگ بھگ 3 345 ایم 346 یا 347 ایم میرے کال کرنے کی میں نے ان کو کال کری تھی 3 40 صبح کے 3 40 کو اور 5 سے 7 منٹ میں پولیس یہاں پر حاضر ہو گئی تھی اگر پولیس نے دیری کری ہوتی تو مجھے نہیں پتا میرا کیا حشرہ ہوتا میں سٹرونگ ہوں لیکن یہ جو لوگ سائیکو ہوتے ہیں جو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی آجائے یہ اسے اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں جیسے اس شخص نے میرا وہ اوارڈ دادا صاحب فال کے آئیکن اوارڈ اس اوارڈ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور میرے سر پر مار نا چاہ رہا تھا جیسے تیسے میں نے اس کو روکا بولا یہ میرا اوارڈ ہے کوئی مجھے ہاتھ لگانا چاہ رہا ہو میرے ساتھ یون شوشن کرنا چاہ رہا ہو میں اسے چپ چاپ کرنے دوں اس کا ویرود نہ کروں اور اگر ویرود کرتی ہوں تو وہ یہ دھمکی دیتا ہے میرا گلہ رید دے گا میرے بچوں کی زندگی ختم کر دے گا یہ کیسا گنڈا راج ہے میری سمجھ کے باہر ہے شلیس آپ کی دوران اس کے بار مینجر سے کیا کچھ بات چید ہوئی کیا آپ نے بتایا کہ وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جو بانڈ سائن ہوا ہے نہیں کوئی اگریمنٹ سائن نہیں کری ہم نے پولیس نے انکو بھی بلایا انہوں نے بھی اپنا بیان دیا اور انہوں نے کہا کی جو انویسٹر ہیں یہ آروپی سنیل پارس منی لوڑا انہوں نے یہ ظاہر کیا تھا ان سے کہ وہ میرے پروجیکس میں فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ میرے بہت بڑے فین ہیں اور میرے پروجیکس کے ساتھ وہ جڑنا چاہتے ہیں تو انہوں نے بھی یہی بات رکھی پولیس کے سامنے اور ان کو نہیں معلوم تھا کی اس ملاقات کا یہ انجام ہوگا تو میں خود کو خوش نصیب مانتی ہوں جو آج میں زندہ ہوں آپ سب کے سامنے اگر اس بھاری اوارڈ سے اس نے میرے سر پر دے مارا ہوتا یا چھوری اس کے ہاتھ میں آ جاتی اور مجھ پر حملہ کیا ہوتا تو پتہ نہیں میں جیویت بچتی یا نہیں میری روح کام گئی تھی اس دن اس پل بچتی آج بچتی ہوں خود سے کی میری غلطی کیا تھی شاید غلطی یہ تھی کی اسے میں اپنے گھر میں داخل ہونے دیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ گھر پر آ کر کھانا بانا کھا کر وہ اپنا آپا آخو بیٹھے گا اور بچتلو ہی کرے گا میری جو آلو چک ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر بار صرف شیردین چوپرہ کا یون شوشن ہوتا ہے یا ہر بار صرف شیردین چوپرہ کے ساتھ اتی چار ہوتا ہے دراصل ایسا نہیں ہے کہ ہر بار صرف میری ساتھ ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے ادھکتر مہیلاؤں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے انبھاو کو ساجہ نہیں کرتی ہیں وہ ایسے دردناک انبھاو کو اپنے دل میں دفنا کر رکھتی ہیں میں میڈیا کے سامنے آ کر اس سماج کی پیڑت مہیلاؤں کو ہمت ملے حوصلہ ملے آگے چل کر میں چاہوں گی کہ ان پیڑت مہیلاؤں کے لئے میں کچھ کر سکوں لیکن ان کے لئے کچھ کرنے سے پہلے میں اپنے لئے کچھ کر لوں اگر میں نے لئے سٹینڈ نہیں لیا تو میں دوسروں کے لئے کیا سٹینڈ لے پاؤں گی جی آپ کے کچھ سوال ہیں ایک آخری سوال مومبئی پولیس سے کس طرح ایک سوال لیا جا رہا ہے اور اگر کچھ اور لائنے آئند کرنے جی پولیس نے مجھ کو یہ آشواسن دیا کہ بہت جلد یہ کوٹ میں بلائے جائے گا اس دردناک حادثے کے بارے میں دستار میں جانکاری دینے کے لئے میں کہا کی میں انہیں اپنا پورا صحیح دوں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کی سنیل پارس منی لوڈا جیسے لوگ پولیس کو یا خانون کو اپنے باپ کی جاگیر نہ سمجھیں جو جس اکڑ سے وہ بات کر رہا تھا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا تو یہ ہے تو وہ ہے کوئی شریف انسان اس طرح بات نہیں کرتا ہے اور اس نے یہ تک بولا کہ یہ جو کیس ہے اس کو وہ پورا کا پورا پلٹ دے گا پولیس ٹیشن میں اس نے یہ بات مجھ سے کہی تو کیس واپس لے لے میں نے کہ کیوں پورا تیری مرضی یہ تیرے پر بھاری پڑے گا میں تو نکل جاؤں گا اس ایسے کیسے نہیں میں تو یہ بولوں گا کی میں نے تجھ کو پیسے دیئے تیرے ساتھ سونے کے لیے ایسے اچھا تو آپ نے پیسے دیئے تھے سونے کے لیے اوکی تو کوٹ میں آپ یہ بولیں گے آپ کے وکیل بولیں گے میرے موکیل ایک بہت شریف انسان ہے جو حوص کی پجاری بھی ہیں اور حوص کی بھوک مٹانے کے لیے بولیوڈ چلیپریٹیز کو پیمنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ سو سکے ہیں آپ کے وکیل ایسا بولیں گے کوٹ میں ہس کر بولتا ہے تو چھپ کر ان کو جو بولنا ہے وہ بولیں گے مطلب ذرا بھی ریمورس نہیں تھا اس بندے میں کی I'm sorry میں نے جو کیا غلط کیا میں کچھ دیر کیلئے پاگل ہو گیا تھا مجھے معاف کر دو کچھ نہیں دیکھ لیتے ہیں چل 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 یہ تھا اس کا رویہ تو یہ اس طرح کا جو ایریٹیوڈ ہے دادا گری یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے اس کو پیسوں کا غرور ہے یا اس کو اس بات کا غرور ہے کہ جو کچھ بھی ہے میرا سوال آج آپ سب سے یہ ہے کہ کیا خانون یا پولیس کسی کے باپ کی جاگیر ہے نہیں نا ہم سب کے لیے پولیس ایک سمان ہے تو پھر یہ گنڈا راج کیوں یہ دادا گری کیوں کتنا بے وکوف ہے وہ بولتا ہے کہ مجھ کو آروپی بنائے گا وہ اس پورے ماملے میں کیا کہہ کر یہ کہہ کر کہ اس نے پیسے دیئے میرے ساتھ سونے کے لئے ارے میں پوچھتی ہوں سمویدھان میں ایسی کون سی دھارہ ہے جو کسی مہیلہ کو جبرن کسی پرش کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی سونے مجھ پر جھوٹا آروپ لگانے چلا ٹھیک ہے تیرا یہ سٹینڈ ہے تو بول تیرے وکیل کو کہ تیرا کیس لڑے اسی سٹینڈ پر تو یہ بول رہا ہے نا کہ تو ایسا کرے گا یہ بولے گا کہ تُنہے پیسے دیئے سونے کے لئے چل اب تو یہ کیس لڑ کوٹ میں بتا کوٹ کو بتا وہ دھارہ کونسی ہے سمویدھان میں جو یہ کہتی ہو کہ مہیلا کو جبرن کسی بھی پرش کے ساتھ یا کسی انسان کے ساتھ سونا ہی پڑے گا اگر پرش چاہے تو کونسی دھارہ ہے وہ ذرا بتاؤ کتنے بیوکوف لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ کوئی سمجھ نہیں ہوتی ہے ارے یہ دیکھو IPC 354 हاں IPC 506 IPC 509 یہ گمبیر دھارائیں لگی ہیں اور اس کو مزاق سوچ رہے مطلب اس کے دل میں کوئی بھی ڈر نہیں ہے نہ خانون کا نہ پولیس کا تو ایسے لوگوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے یہ جو سائیکوپیت ہوتے ہیں ہمارے سماج میں جنہیں لگتا ہے کہ مہیلاؤں کے ساتھ یون شوشن کرنا ان کا جنم صد ادھکار ہے ایسے لوگوں کو اجاگر کرنا ان کے بارے میں جانکاری میڈیا کو دینا بہت ضروری ہے تاکہ آگے چل کر کوئی دوسری مہیلہ ان کا شکار مہیلہ مہیلہ